بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو ہمارے چینل میں خوش آمدید اور پلیس یعنی کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کوشش کریں کہ پوری دیکھ لیں چھوٹی سی ہے اور یہاں پہ یہ کسی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ دیفنی جو ہم اپنے بائی کو خدا حافظ کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اس کا بائی سردار کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے کہاں سے لے جانا چاہیے دیفنی کہتی ہے ہاں مجھے کچھ وقت کے لیے کے لیے رہنا ہے اس لیے تم چلے جاؤ اس کو منا لیتی ہے اور جاتے ہوئے اس کو کہتی ہے کہ آہستہ سے گاڑی چلانا پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر جو ہے اپنے دادا کے پاس گیا ہوتا ہے اور دادا پھر اس کو بتاتا ہے تم نے یہ شادی کا فیصلہ نہ کر کے مطلب شادی نہ کرنے کا فیصلہ جو کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے تو وہ اس کو پھر ساری باتیں بتانا شروع کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دیفنی پودوں کو پانی لگا رہی ہوتا ہے کہ دو بچے گزرتے ہیں بھائی اپنی بہن کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا تو وہ پھر اس کو ڈانی کہتے ہیں کہ آئندہ میں سرحان نہ دیکھو یہاں پھر دادی جب کپڑے سے میٹ رہی ہوتی ہے نانی نے اس کے بھابی کے ساتھ تو وہ کہتی ہے کہ یہ شرٹ پھینک تو یہ مجھے بلکل نہیں پرساند میں نے خام خام نہیں خریدی یہ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سودے جو وہ اپنے بابا کے پاس آکر بیٹھتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں کہ جو دیفنی اور عمر والا کیسہ ہے وہ میں خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں وہ سودے کہتے ہیں کہ آپ جو کل نہیں ایسا سمجھیں اگر وہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو وہ اس کا مطلب ہے پروفیکٹ ہیں اور اگر وہ نہیں آپس میں صلاح کرتے تو وہ ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں ادھر عمر جو ہے وہ گھر واپس آ جاتا اور جب گھر آتا ہے تو گھر آ کے دیکھتا ہے اس کو خیال آتا ہے جو دیفنی نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے اور اس کو مطلب خیالات آ رہی ہوتا ہے کیونکہ دادا نے اس سے کہا ہوتا ہے کہ دیفنی تمہاری بڑی پرواہ کرتی ہے تم سے بہت محبت کرتی ہے اور تم اسے مات چھوڑو کیونکہ تمہاری تم نے پہلے ہی بہت لوست لیا ہوا ہے تم نے اپنے والدین کو کھویا ہے اور اب تم دیفنی کو مات کھونا تو اس کو وہ اپنے ماضی والے جو کسے ہیں وہ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بھر دیفنی کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے وہ پھر اٹھتا ہے فیصلہ کرتا اور وہ پھر مات پر دکھا تھیں کہ بیٹھر پھی بیٹھ کے چلا جاتا ہے بعد میں ہم دیکھتے ہیں وہ اصل بھی دیفنی کے پاس جاتا ہے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسمائل ہے وہ باتیں کرا رہا ہوتا وہ دیفنی بتاتے ہیں کہ مجھے واپس نہیں آنا تو وہ پھر آپس میں بچوں کا شرارتے کرتے ہیں کہ ہاں ہم سیوے سے پڑھی چھوڑا لیں گے دہرا مارک дома ان کے معلومے میں سیکھتے ہیں لیکن ان کے معلومے میں سکمس کرتے ہیں ادھر اسماعی دکان بھی ہوتا ہے کہ دادا آجاتے ہیں دادا کہتا ہے تمہیں میرا آپ بیٹھنا یہاں پہ اچھا نہیں لگا ہے اسماعی کہتا ہے نہیں پھر واپس میں بات کرتے ہیں کہ بڑوں کو معاف کر دینا اچھی بات ہے پھر اتنی میں استاد آجاتے ہیں اور استاد اور دادا آپس میں ملتے ہیں یہاں پھر ڈیفنی کا بھائی جو ہے اگلے سین میں واپس آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ڈیفنی ملکل ٹھیک ہے اور وہ بتاتا ہے کہ عمر جو ہے وہ ڈیفنی کا پتہ پوچھ رہا تھا اس کا مطلب ہے ان میں سب کچھ درست ہونے لگا ہے نانی یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ میں حسل کر کے آتی ہوں پھر وہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر جو ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اور اس کو آٹی کو ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں ڈیفنی کا منگیتر ہوں تو وہ پوچھتا ہے تم کیا کام کرتے ہو عمر بتاتا ہے کہ میں ڈیسائنر ہو کے لئے پھل وغیرہ تو عمر وہاں چلا جاتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے بعد میں وہ جیسر بجانی شروع کر دیتا ہے تو ڈیفنی جو ہے وہ اس کی آواز سن کے پھر ہی درودر اس کو ڈونڈنا شروع کر دیتا ہے جب وہ اس کو ڈونڈ لیتی ہے تو وہ پھر آپس میں ملتے ہیں وہ کہتا ہے میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں کیا کہلے ہم نئے سرے سے زندگی شروع نہ کریں تو وہ اس کو منا لیتا ہے پھر وہ دونوں گھر اس بات پر خوش ہوتے ہیں جب وہ واپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف نانی کو بڑا سکون آتا ہے وہ کہتی ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ سارا کچھ بلکل درست ہو گیا ہے اور وہ اس بات پر بہت خوش ہوتی ہے عمر اور ڈیفنی واپس آکے انہوں سے کہتی ہیں کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں اور ناظمین کہتی ہیں کہ میں کباب بہت اچھے بناتی ہوں پھر ڈیفنی کہتی ہیں ہم بنا کر اس کو کہتی ہے تو تم نے یہی پہ رہنا ہے آج رہا سٹے کرو جس پہ عمر اور ڈیفنی کہتے ہیں نہیں ہمیں جا کے شادی کی تیاریاں کرنی ہیں لیکن ناظمین نہیں مانتی پھر ناظمین کہ عمر کہتا ہے یہاں پہ عمر اسے ڈیفنی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم جا کے میں چاہتا ہوں کہ جل تم سے شادی کرلوں اور ضروری ہے لیکن ناظمین نہیں مانتے کہتی ہے یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ ایک رات تو ضرور سٹے کرتا ہے اور تو پہ بھی نہیں جانے دوں گی لیکن کچھ منانے کے بعد دونوں مان جاتے ہیں پھر عمر کہتا ہے سٹے کرتے ہیں پھر وہ رات کو باہر بیٹھ کے سنین میں وہ تاروں کو دیکھتے ہیں پھر عمر اس کو وہ باتیں یاد کرواتا ہے وہ کہتے ہیں تمہیں یاد ہے کہ وہ ستاروں مالی باتیں وہ ساری اس کے ساتھ کہتا ہے پھر وہ جب کمرے میں سو رہے ہوتے کہتی ہے گھر میں ایک ہی کمرہ ہے اس کی تو نیچے ہو لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا بہتر ہے کہ تم اوپر آ کر سو جاؤ اور میں نیچے لیکن دونوں آپ سے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے بہترین پال ہے اور یہاں پہ گرامہ ختم ہو جاتا ہے پلیس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تھینکیو تھینکیو اللہ حافظ